بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وزیر اظم عمران خان کا ایک دوہزار اٹھارہ کا انٹرویو الیکشن سے پہلے جو ہوا تھا اس کا ایک چوٹا سا پیس یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اظم کی آواز کو ایڈٹ کیا گیا ہے الفاظ کو چینج کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے اور یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل پڑا ہے اب تک تقریباً دس لاکھ ساری دس ملین پاکستانیوں نے اس کلپ کو دیکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ کے قریب جاہلوں نے اس کے اوپر کومنڈ بھی ٹھوک دیا ہے اور ان ساڑھے چار پانچ لاکھ جاہلوں نے ان میں سے تقریباً سوہ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ جو جاہل ہیں انہوں نے وزیر اظم کو یہودی مرضائی نصران پتہ نہیں کیا کچھ کافر تک ڈکلیئر کر دیا ہے بینہ کچھ سوچے سمجھے کہ بھائی یہ وزیر اظم جو اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اظم ہے جو یونائٹی نیشنز میں جا کر بڑے بڑے فورمز میں جا کر اسلام کی بات کرتا ہے عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے تحفظ نامو سے رسالت کی بات کرتا ہے یہ بندہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے کہ ختم نبوت پر میں یقین نہیں رکھتا یا ختم نبوت پر یقین نہ رکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن دڑا در جہالت کے اڑے یہاں پر بنے ہوئے اور اس جہالت کے اڑے کو دیکھنے والے بہت سارے تماشای یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کو آپ عوام کہتے ہیں میں ان کو عوام نہیں کہتا اور جناب دڑا دڑ اس کے اوپر کومنٹ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اس کو لاکھوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور اس کے اوپر دس میلین ویوز ہے اور سب کے سب جناب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وزیراعظم جو ہے یہ تو ہی مرضائی یہودی کافر نعوذ باللہ خیر یہ والا کلپ سنیں جو اس وقت وائرل پڑا ہے پھر میں آپ کو اصلی اوریجنل جو کلپ ہے وہ بھی سنواتا ہوں ذرا ایک مرتبہ یہ سن لیجئے کیا فرما رہے ہیں یہاں پر انسان رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے اسائیوں کے حقوق تھے یہودیوں کے حقوق تھے سب کے تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا اچھا اب یہ جو کلپ آپ نے سنا ہے یہ وہ ہے جس کی آواز کو تبدیل کیا گیا ہے اب میں آپ کو اریجنل کلپ سنوارا ہوں اس وقت یہاں پر چل رہا ہے آپ یہ سنیں کہ اس میں جو بات وزیر اظم نے کی تھی کیا یہ وہی بات ہے یا اس کے الفاظ کو چینج کیا گیا ہے یا اس کے الفاظ کے چینج کیا گیا ہے دونوں میں سے کونسا اریجنل ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہی ہے مسلمان اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب قرآن جو ایک چیز کہہ دے تو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اقل و شعور ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایم اے کیا ہو یا آپ کمپیوٹر کے آئی ٹی کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہو تھوڑا بہت آپ کو موبائل بھی استعمال کرنا آتا ہے تو آپ کو آسانی سے پتا لگ جائے گا کہ ان دونوں میں سے غلط کون سا ہے یہ والا جو کلپ میرے رائٹ سائٹ پر لگا ہوا ہے یہ جھوٹا بے بنیاد ہے غلط الزام ہے ایک پرپر پلیننگ کی گئی ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی دارے ہیں بالخصوص ایف آئی اے سائبر کرائم سیل جو کہ ہم جیسے لوگ اگر تھوڑی بہت غلطی کر جائے فون بھی آتے ہیں جناب یہ ویڈیو ڈیلیڈ بھی کر دو یہ لگا دو آپ نے ایسی بات نہیں کرنی آپ کو نوٹس مل جاتا ہے لیکن اتنا سنسیٹیو معاملہ کہ آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے جتنے لوگ اردو سننے والے ہیں ان کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے ان کے ایمان پر اعتراض کیا جا رہا ہے تو آپ کو کم از کم خود سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی ان کو پکڑ کر ہمارے سامنے لانا چاہیے تھا اور پھر جن لوگوں نے اس کلپ کو ایڈٹ کیا اس کی آواز کو چینج کیا ان کے اوپر 295 A, B, C یہ تینوں مقدمات ان کے اوپر لگنے چاہیے یہ ایک بہت گندی گیم ہے یہ بہت ہی خطرناک گیم ہے اس سے پہلے یہ والا واقعہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوا ان کی ایک ویڈیو تھی اس کے کچھ الفاظ کے ٹوٹو کو وہاں سے اٹھایا گیا کچھ وہاں سے اٹھایا گیا جوڑ توڑ کر ان کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا پھر بچارے کو ایک نہیں دو مرتبہ اس کو اٹیک کیا گیا آپ میری تین سو ویڈیوز اگر دیکھیں گے اس میں سے آپ کو بہت کچھ ایسا مل جائے گا آپ سنجھوں گے بھئی یہ بندہ تو پکا مرضائی کافر دوسری بار اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا عورت مارچ کے اندر کچھ نعرے لگائے گئے تھے تو وہاں پر بھی ایسے ہی الفاظ کو تبدیل کیا گیا اور ایک بہت بڑا شور مچ گیا پھر جب ہم نے ویڈیو کا فرانزک کیا اور آپ کو دکھایا کہ بھئی یہاں پر آواز کو تبدیل کیا گیا ہے تو پہلے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب عورت مارچ کے خلاف توہین رسالت کا توہین خدا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے توہین قرآن کا مقدمہ درج ہونا چاہیے لیکن جب وہ پکڑے گئے تو آپ میں سے کسی ایک نے یہ بلخصور یہ ساڑھے چار پانچ لگ جو جاہل بیٹھے ہیں بلکہ ایک کروڑ جو جاہل بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی مطالبہ نہیں کیا کہ جن لوگوں نے عورت مارچ کی زندگی کے ساتھ خطرناک ترین کھیل کھیلا ان کی ویڈیو کو ایڈٹ کیا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ جنوں نے اس ویڈیو کا ایڈٹ کیا ان کو اوپر توہین رسالت کا توہین مذہب کا توہین خدا کا توہین قرآن کا تمام تر مقدمات ان کے اوپر درج کیا جائے کسی نے اس چیز کا مطالبہ بلکل بھی نہیں کیا کچھ عرصہ پہلے ایک بینک کے منجر کو اسی بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کیا اور قتل کر کے جناب اسے نعرے لگانا شروع کر دی جناب اس نے توہین کر دی سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب اس گارڈ کو دو تھپڑ پولیس سے مارے اس کے بعد خود بکنا شروع ہو گیا کہ جناب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا بس میں نے نماز پڑھنے جانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑی دیر تک نماز پڑھ لیں جس طرح مجھے غصہ آیا اور بھائی اس کو قتل کر دیا پھر کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی اس گارڈ کے اوپر توہین کا مقدمہ ہونا چاہیے تو یہ جو قانون ہے نا اس کو جو لوگ اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدارہ آپ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو آج دیکھ لیں ہمارے ملک کا وزیرعظم بھی ان سے محفوظ نہیں ہے اس ملک کے آرمی چیف کے اوپر جب الزام لگا اس سے پہلے خود چلے گئے وہ وہاں پر عمرہ کرنے پھر ان کو تصویریں جاری کرنی پڑی نواز شریف پر الزام لگا ان کو گھر میں محفل ملاد کروانے پڑے اب یہ عمران خان پر الزام لگے ان کو بھی ایسا کچھ کر دے گے اپنا آپ کو کلیر کرنا پڑے گا لیکن کتنا کوئی اچھا ہوتا کہ اگر ایف آئی اے اور سائبر کرائم جو سیل ہے وہ خود سے اس کی انویسٹیگیشن کرتے خود اس بندے کو ڈونڈتے اور سامنے لے کے آتے اور بتاتے پوری قوم کو مار دو یہ کر دو وہ کر دو میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں لیکن کم از کم اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی کسی کی ویڈیو کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہ کر سکے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ پائندہ بات